رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہو قولی اللہ سبحانہ وتعالی کے خاص فضل و کرم اور توفیق سے دوسرا سپارہ ہم سن رہے ہیں جس کے تین اسے پڑے جا چکے ہیں چوتھا اس سابقی یعنی زیادہ حصہ پڑا جا چکا ہے اب چار رکتوں میں تھوڑا تھوڑا پڑا جائے گا انشاءاللہ مسنون بھی یہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تحجد کی نماز شروع کرتے تو دو چھوٹی رکھتے پڑتے شروع میں اور پھر دوسری دو لمبی پڑتے امی ایشہ کہتی ہیں اور لمبی پڑتے پھر فرماتی ہیں اور لمبی پڑتے تین چار باروں نے بولا کہ وہ بہت لمبی ہوتی ہے پھر پانچویں چھٹی اس سے چھوٹی پڑتے پھر آخری دو رکھتے بلکل چھوٹی پڑتے تو اس سبارے کے شروع میں اللہ رب العزت نے امت کی شان بیان کی ہے وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ لباق فرماتا ہے کہ تم بہترین امت ہو ہم نے تمہیں گواہ بنایا ہے پہلی امتوں پہ بخاری شریف میں حدیث باق ہے نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام سے اللہ پوچھے گا کیا آپ نے میرے بندوں تک پیغام پنچا دیا تھا دین پنچایا کہیں گے جی اللہ میں نے تو پنچا دیا تھا تو پھر اللہ رب العزت نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھیں گے کیا میرے پیغمبر نوح نے تم تک دین پنچا دیا تھا وہ کہیں گے نہیں اللہ انہوں نے تمہاری طرف تو کوئی پیغمبر آیا ہی نہیں تو پھر اللہ رب العزت نوح علیہ السلام سے پوچھے گا تیرے پاس کوئی گواہ بھی ہے تو نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہ ہے تو پھر ہم امت کو پیش کیا جائے گا ہم سے اللہ پوچھے گا کہ نوح علیہ السلام نے دین پنچا دیا تھا تو اس امت کے لوگ کہیں گے پنچا دیا تھا تو یہ ہے انتم شہداء اللہ تم اللہ کے گواہ ہو اللہ کے سامنے اس امت کی گواہی قبول کی جائے گی امت کی شان کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ہمارے حبیب کا تذکرہ کیا قد نران تقلب وجہکا فی السما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لائے تو مکہ جہاں آپ نے پچاس سال گزارے تھے اس کی محبت تو بڑی مسلمہ تھی بہت پیار تھا تو اللہ رب العزت نے ازمیش کے طور پہ کہا کہ تمہارا قبلہ بیت المقدس ہے بیت اللہ کے بالکل اپوزٹ سیڈ پہ مدینہ پاک سے ہے تو سولہ سترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرف مو کر کے چیرہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ اکرام نمازیں پڑھتے رہے لیکن دل میں چاہت یہ تھی کہ بیت اللہ مکہ ہی قبلہ بنے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس چاہت میں کبھی کبھی آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے کہ کبھی تو اوپر سے پیغام آئے گا اللہ کی طرف سے حکم آئے گا کہ اب بیت اللہ مکہ کی طرف ہی مو کر کے نماز پڑھتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چیرہ آسمان کی طرف اٹھاتے تو اللہ نے چیرے اٹھانے کا تذکرہ بھی قرآن میں کی قد نرا تقلب وجہ کفی السما آپ کا بار بار آسمان کی طرف چیرے کو اٹھانا یہ ہم دیکھ رہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْزَاهَا اب ہم آپ کے قبلے کو تبدیل کرنے لگے ہیں جس سے آپ راضی ہو جائیں گے یعنی قربان جائیں سارے انبیاء اولیاء لگے ہوئے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائیں اور اللہ رب العزت فرماتا ہے ہم یہ کام کرنے لگے ہیں تاکہ آپ راضی ہو جائیں تو اللہ رب العزت نے آگے پھر فرمایا فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ اللہ تو اپنے بندوں سے بڑا پیار کرنے والا ہے اللہ کہتا ہے تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں تم مجھے نہ بھلاو میں تمہیں نہیں بھلاوں گا آگے اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو سبر اور نماز سے قربان جائیں مجھے لگتا ہے جیسے اللہ نے ہمارا ہی تذکرہ کیا اللہ نے نماز کا بات میں ذکر کیا ہے سبر کا پہلے ذکر کیا ہے استعینو بِالصبرِ وَالصَّلَا نماز بڑھنے کے لیے سبر سیکھو سبر قرات لمبی ہو جائے تو پھر مشکت و تھکاوت ہو جائے تو پھر سبر کرو سبر کرنے سے اللہ کی مدد آتی ہے اللہ کہتا ہے سبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے آگے اللہ رب العزت نے ربزان شریف کا تذکرہ کی ایمان والو تم پہ روزیں فرس کر دئیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ متقی تقوی اس کی تشریف عمر فروق رضی اللہ تعالی نے بڑی پیاری کہی لیے کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے بندہ کسی تنگ راستے پہ جا رہا ہے جیسے پیلیوں میں پیلیوں کے نشانات ہوتے ہیں چھوٹا سا راستہ ہوتا ہے پگڑنڈی جیسے کہتے ہیں ادھر جا رہا ہے اور دائیں طرف بھی جھاڑیے ہیں بائیں طرف بھی جھاڑیے ہیں اب ان جھاڑیوں سے کیسے بچ بچا کے اس کی سادہ سی مثال یہ ہے کہ یہ ایک لمبا راستہ ہے اور بڑا تنگ ہے راستے میں دائیں بائیں آگے چل کے کبر آگئی ہے یہ راستہ ہر ایک نے تیہ کرنا ہے کوئی دس سال میں تیہ کرتا ہے کوئی بیس سال میں تیہ کرتا ہے کوئی تیس سال لگاتا ہے کوئی چالیس سال کوئی پچاس کوئی ساتھ کوئی ستر راستے میں بڑے کانٹے آئیں گے کہیں فیس بک کا کانٹا ہے کہیں وڈس اپ کا کانٹا ہے کہیں بے حیائی کا کانٹہ ہے کہیں سود خوری کا کانٹہ ہے کہیں جھوٹ بولنے کا کانٹہ ہے کہیں دھوکھا دینے کا کانٹہ ہے کہیں فراد کرنے کا کانٹہ ہے یہ سارے کانٹے شیعاتین ہر طرف سے لے کے آئے گا جو اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے سارے کانٹوں سے بچ گیا تو آگے جب قبر میں جائے گا تو وہ جنت کے باغ میں چلا جائے گا تو اللہ فرماتا ہے روزے ہم نے اس لیے فرض کیے تا کہ تمہاری زندگی تقوے والی ہو جائے پھر آگے ساتھ ہی اللہ نے ذکر کی ہے شہر رمضان اللہ ذی انزل فیہ القرآن لوگوں رمضان کا مہینہ وہ ہے جس مہینے میں ہم نے قرآن پاک کو نازل کی ہے یعنی رمضان کو خوبصورت بنائیں ہر چیز کی پیکنگ خوبصورت کرتے ہیں ہم اپنے روزے کی اپنے رمضان کی پیکنگ بھی خوبصورت کریں قرآن پاک کو سن کر قرآن پاک کو پڑھ کر قرآن پاک سے محبت کر کے قرآن پاک سے دل لگا کے پھر اللہ رب العزت نے رمضان کے حقوق بتاتے بتاتے اللہ نے کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِينَ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے پوچھے تو میرے بندوں کو بتا دو میں تمہارے قریب ہوں بوس کے لئے بندہ کو کام کرتا ہے تو بندے کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ وہ پتہ نہیں اس کو پتہ بھی چلا ہے کہ نہیں کہ میں نے اس کے لئے یہ کام کر دی اس کو بتانے کی کوشش ہوتی ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے رمضان کے مہینے میں جس کے لئے محنت کر رہے ہو مزدوری کر رہے ہو دور سے نہیں دیکھ رہا اللہ کہتا ہے فَإِنِّي قریب میں تمہیں قریب سے دیکھ رہا میں تمہارے قریب ہوں تمہارے آنے میں دیر ہے اللہ کے قریب آنے میں کوئی دیر نہیں ہے پھر اللہ رب العزت نے رمضان کا تذکرہ کیا قرآن کا تذکرہ کیا دعاؤں کا ذکر کیا کہ یہ مہینہ دعاؤں والا ہے پھر اگلے رکو میں اللہ فرماتا ہے وَأَنْفِقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُ بِعِدِيكُ مِلَتْ تَحْلُقَ اللہ کے راستے میں خرچ کرو ساتھ ساتھ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے رو ہو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو ہلاکت میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے گناہوں میں پیسہ زائع نہ کر دو شادیوں پہ کروڑوں روپے نہ لگا دو بے حیائی پہ خرچ نہ کر دو فضول خرچیوں سے بچ کے اللہ کے راستے میں اپنے پیسے خرچ کرو وَأَحْسِنُوا اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ نیکییں کماؤ اپنے پیسوں سے نیکییں کرنے والوں کو اللہ محبت پسند کرتا ہے اللہ نیکییں کرنے والے لوگوں سے محبت کرتا ہے پھر اللہ رب العزت نے گھریلو معاملات کا تذکرہ کیا ہے طلاق کے معاملات بھی آگئے طلاقیں بھی واقع ہو جاتی ہیں گھریلو لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں بعد میں بھی اللہ نے طلاقوں کا اور گھر عباد کرنے کا اور وسانے کا تذکرہ کیا اور اس کے درمیان میں اللہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے اللہ فرماتا ہے وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْفُسْتَا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ساری نمازوں کی حفاظت کرو خاص طور پر درمیانی اثر کی نماز کی حفاظت کرو معنی یہ ہے گھر عباد ہوتے ہیں بیٹوں کے بیٹیوں کے نمازوں کی حفاظت کرنے سے آج ہی جو رمضان مجھے اور آپ کو ٹریننگ دینے کے لیے آیا ہے یہ ٹریننگ اپنے بچوں کو سکھا دو کہ بیٹا بارہ مہینے ہی نمازوں کی ببندی ایسے کرنی ہے فجر کی نماز میں ناغہ نہیں کرنا حاضری کے ٹیم غیر حاضری نہیں لگوانی جو اپنے بچوں کو پانچ وقت کی حفاظت کا پبند بنا دیتا ہے اللہ اس کے بیٹوں کے گھر کو بھی عباد کرتا ہے بیٹیوں کے گھروں کو بھی عباد کرتا ہے وہ کسی میدان میں ہارتا نہیں اور جو نماز کی حفاظت کرنے والا نہ ہو پھر اس کے گھر میں میرے صاحب آنگ لگی رہتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کئی دفعہ آپ نے فرمایا دل چاہتا ہے جو ازان سن کے بھی اللہ کے گھر میں نماز کے لیے نہیں آتے ہیں کام کاج میں لگے رہتے ہیں سونے میں لگے رہتے ہیں بستر کو نہیں چھوڑتے ہیں میرا دل چاہتا ہے ان کے گھروں کو آنگ لگتا ہے تو ان کے گھروں کو آنگ ہی لگتی ہے پھر بیٹا بھی بتتمیز اور بیٹی بھی بتتمیز منا پھر گھر سے خیر ملتی ہے نہ بیوی سے خیر ملتی ہے نہ اولاد سے خیر ملتی ہے اس لیے نمازوں کی حفاظت سے یہ دنیا بھی سکون والی بن جاتی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی تفیق عطا فرمائے واقود کو رہادہ استغفر اللہ علیہ وآلہ وسلم